بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے present perfect continuous tense present perfect continuous tense کونسا tense ہوتا ہے ایسا کوئی بھی جملہ جس کے اندر کوئی کام past میں شروع ہوا ہو ماضی میں شروع ہوا ہو اور کسی particular time سے اور ابھی تک جاری ہو جو ابھی تک continue ہو ایسا tense present perfect continuous tense کلائے گا اس کا جو sentence کا structure ہے وہ ہے subject plus helping verb plus fourth form of verb اور plus object اس میں دو چیزوں کا اور addition ہوتا ہے present perfect continuous میں object کے بعد since یا forecast استعمال ہوگا اور کوئی particular time دیا جائے گا اب آگے ہم دیکھیں گے since کن کے ساتھ use ہوتا ہے forecast کے ساتھ use ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات کچھ sentences ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں structure ہوتا ہے subject plus helping verb plus fourth form of verb object کی ضرورت نہیں ہوتی object نہیں ہوتا ان کے اندر جیسے میں صبح سے کھا رہا ہوں اب اگر ہوتا ہے میں صبح سے کھانا کھا رہا ہوں تو اس میں object آتا اب یہ ہے کہ میں صبح سے کھا رہا ہوں تو اس میں object نہیں ہے لیکن جو یہ صبح say کا word ہے اس میں say کے لئے since یا force استعمال ہوگا اور time period صبح ہے تو اس کے لئے time آجائے گا دو یہ چیزیں اس میں additional ہوتی ہیں perfect continuous میں چاہے وہ present کا ہو چاہے وہ past کا ہو چاہے وہ future کا ہو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس tense کا helping verb کیا ہے اس tense کا helping verb ہے has been اور have been جیسے ہم نے perfect tense میں پڑھا تھا کہ has جو ہے وہ he she it کے ساتھ استعمال ہوتا ہے same as has been بھی he she it کے ساتھ استعمال ہوگا پھر ہم نے پڑھا تھا کہ have جو ہے وہ i, be, you, they کے ساتھ استعمال ہوتا ہے the same have been, be, i, be, you, they یا first person singular first person plural second person singular second person plural یا third person plural کے ساتھ use ہوگا چاہے وہ noun ہوں چاہے وہ program ہوں identification میں نے آپ کو اس میں بتا دی کہ کوئی کام کسی مقرارہ وقت سے شروع ہوتا ہے لیکن اب یہ present میں بھی وہ جاری ہو اب دیکھ لیتے ہیں کہ since کس کے ساتھ use ہوگا اور for کس کے ساتھ use ہوگا کوئی particular time جیسے صبح کا وقت ہے شام کا وقت ہے رات کا وقت ہے آدھی رات کا وقت ہے ایسے words کے ساتھ since کا استعمال ہوگا جیسے since morning since evening since night since midnight پھر اگر ہو جیسے sunset سے یا سورج طلوع ہونے سے تو sunset یا sunrise ایسے words کے ساتھ بھی ایسے time کے ساتھ بھی since کا word use ہوگا کوئی particular time دے دیا گیا ہو جیسے چار بجے سے شام چار بجے سے یا صبح چار بجے سے یا صبح دس بجے سے یا رات کے آٹھ بجے سے اگر particular time دیا ہوگا تو بھی ہم since کا word use کریں گے اگر ہمیں کوئی سالوں کا کوئی time frame دیا ہو جیسے 1947 سے یا 1976 سے یا سو آن کسی بھی particular ایک date سے یا particular ایک سال سے یا particular ایک time سے اگر کوئی بھی کام شروع ہوا وہ ہو تو ان سارے times کے ساتھ since کا word use ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں کہ for کوئی بھی non particular time ہو جیسے دو سال تین سال دو گھنٹے دو منٹ کافی عرصے یعنی since long کے ساتھ ہم for استعمال کر سکتے ہیں اور since کا word use کر سکتے ہیں یا 5 منٹ سے یا بہت سالوں سے ان سب کے ساتھ for word use ہوگا اب ایک جملے کی formation دیکھ لیتے ہیں ایک ہم has been کا جملہ دیکھ لیتے ہیں اور since اور for کا جملہ دیکھ لیتے ہیں جیسے اب میں ایک گھنٹے سے کام کر رہا ہوں as per structure سب سے پہلے آئے سبجیکٹ یعنی کہ میں میں کیا ہے میں کے ساتھ helping verb use ہوگا have been i have been اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ fourth form of verb آئے گی تو کیا ہو رہی یہاں پہ verb کیا کب سے کام کر رہا ہوں ایک گھنٹے سے اب ایک گھنٹہ یہ نہیں پتا کہ صبح کا گھنٹہ ہے رات گھنٹہ ہے منڈے کا ہے ٹیوزڈے کا ہے کون سا گھنٹہ ہے تو اس ایک گھنٹے کے لیے کون سا word use ہوگا since ہوگا یا for for not particular ہے تو for for ایک اب اگر فرض کریں دو ہزار بائیس اب یہ دو ہزار تئیس چل رہا یعنی کہ وہ ایک سال سے کام کر رہا ہے اگر یہاں پہ دو ہزار بائیس کی جگہ لکھا ہوتا کہ فرحان اس آفیس میں ایک سال سے کام کر رہا ہے تو ہم فور کا ورڈ یوز کرتے لیکن یہاں پہ مینشن ہے کہ دو ہزار بائیس ہمیں ایک پرٹیکولر نمبر آف ایئر دے دیا ہے کون سے ایئر سے کام کر رہا تو یہاں پہ سنس کا ورڈ یوز ہوگا یعنی کہ فرحان سبجکٹ فرحان ہے تو یہ آجائے سبجکٹ میں فرحان پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا کر رہے فرحان کام کر رہے وہی آجائے گا ورکنگ کہاں کام کر رہے اس آف س میں working in this آف کب سے کام کر رہا ہے دو ہزار بائیس سے کام کر رہا ہے تو کیا آجائے گا سنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اگر یہ جملہ ہوتا کہ بناتے فرحان has been working in this office for one year اس طرح سے یہ جملہ کمپلیٹ کرتے اچھا ایک بات اور اردو میں اس کی پہچان ہے کہ آخر میں رہا ہوں رہے رہی ہوں آتا ہے جس طرح سے کنٹینئیس میں آتا ہے لیکن اگر کسی ٹائم فریم کا ذکر کیا گیا ہوگا کہ میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں کچھ بھی ٹائم فریم دیا ہوگا زمانہ دیا ہوگا تو وہ present perfect continuous ہے اگر وہ ٹائم فریم نہیں دیا ہوگا تو وہ simple present continuous ہو جائے جیسے اس کے اندر دیکھئے میں ایک گھنٹے سے کام کر رہا ہوں اگر میں اس میں سے ایک گھنٹہ نکال دوں تو کیا بچے گا میں کام کر رہا ہوں i am working ہو جائے گا have been بھی ہٹ جائے گا اور for an hour بھی ہٹ جائے گا اگر اردو میں کوئی ٹائم فریم دیا ہے تو اس کے ساتھ have been کا استعمال ہوگا ورپ کی third fourth form لگے گی اور for یا since کا ورڈ ضرور یوز ہوگا آپ دیکھیں جو جملے میں کوئی ٹائم دیا ہو ہے تو آپ کلک کر جانا چاہیے کہ یہ present perfect continuous sentence ہے اب اس کے negative sentence دیکھ لیتے ہیں اگر آپ positive sentences صحیح سے سمجھ میں آگیا تو negative بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اصل اس tense کا جو essence ہے وہ ہے has been have been helping word وہ تو آپ نے پر فر فر اس کے ساتھ استعمال ہوگا اور جملے کی پہچان کرنا اس میں مین چیز ہے نیگٹیف sentence کیسے بنیں گے سبجکٹ آجائے گا helping word کا صرف has یا half آئے گا پھر اس کے بعد not کا word آئے گا اس کے بعد been کا اضافہ کیا جائے گا اور object آئے گا since اور for آئے گا اور time frame آئے گا باقی سالی چیزیں صحیح ہیں نیگٹیف کے لیے helping word کیا بن جائے گا has not been has اور been کے بیچ میں آجائے گا پھر ہو جائے have not not been اس طریقے سے helping word negative کا use کیا جائے گا کچھ sentence کی example دیکھ لیتے ہیں تم ایک گھنٹے سے کام نہیں کر رہے ہو you have have کے بعد آئے گا not you have not been working for an hour باقی کا sentence ایسی کیا سی رہے گا اگر یہ positive ہوتا کیا تو کیا ہوتا کہ you have been working for an hour اب negative کے لئے کیا جائے گا صرف have اور been کے بیچ میں not کا اضافہ کر دیا جائے گا ساتھ اور فرحان اس آفیس میں 2022 سے کام نہیں کر رہے ہم نے پہلے جمعہ میں دیکھ تھا کہ وہ ہمارا جملہ تھا فرحان اس آفیس ناؤن کا اور اضافہ کر دیا ایک سبجٹ کا اضافہ اور کر دیا اب دو تھرڈ پرسن سنگیولر ہیں تو دو تو سنگیولر نہیں رہیں گے یہ پلورل بن جائیں گے مطلب یہ دے ہو جائیں گے جو دے کے ساتھ یوز ہوگا یعنی کہ have been وہ ہی ان کے ساتھ یوز ہوگا ساد باقی کی فورمیشن بیسی رہے گی صرف چونکہ یہ پلورل ہو گئے ہیں دو ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہی جگہ ہی کا استعمال کیا جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں انٹروجیٹیو سینٹنس انٹروجیٹیو سینٹنس کے اندر کیا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے نیگیٹیو میں بریک کر دیا تھا دو حصوں میں ہلپنگ ورپ کو انٹروجیٹیو میں بھی سین ایسا ہی ہوگا ہی ہی پہلے آجائے گا سینٹنس کے اندر اس کے بعد سبجکٹ آئے گا آئے آئے گا آئے گا سب کچھ ویسی رہے گا صرف ہی ہی پہلے سینٹنس پہلے آجائے اور بین جو ہے وہ سبجک کے بعد آئے گا اگر اس کا نیگٹیو ہوتا تو کیا ہوتا اگر اس کا پوزیٹیو ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہی 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 سبجک سے پہلے آئے 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 اب اگر یہ سینٹنس ہو کیا یہ کتاب شام پانچ بجے سے ادھر ہی رکھی ہوئی ہے کیا یہ کتاب ہمارے پاس سبجک کون سا ہے کون سا پروناؤن ہے یہ ہے کتاب بے جان چیز ہے ہی اس کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں مطلب ہی پہلے آجائے گا ہی سے جملہ سٹارڈ ہوگا ہی اس کے بعد سبجک کیا ہے یہ کتاب اس کے بعد ہی بین تھا تو ہی پہلے لگا چکے ہیں پھر رکھی ہوئی ہے لائن فور فم آجائے گی کہاں رکھی ہوئی ہے ادھر ہے اب اس کے بعد شام پانچ بجے سے رکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے آجائے گا شام ہے تو پی ام آجائے گا اب چونکہ پرٹیکولر ہمیں ٹائم بتا ہے کہ شام کے پانچ بجے سے رکھی ہوئی ہے اگر فرض کریں کہ اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں تو شام کے پانچ بجے سے لے کے پانچ گھنٹے ہو چکے اگر یہاں پر لکھ ہوتا کہ پانچ گھنٹے سے در رکھی ہوئی تو آجاتا فور فائف پی ام لیکن ہمیں بتایا گیا کہ شام پانچ بجے سے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر آجائے گا سنس فائف پی ام اس طرحے سے ہم جملے کو کور کریں گے اور آخر میں کوئیسن مارک کا اضافہ کریں گے اگر کوئیسن مارک نہیں لگائیں گے تو ہمارے سنٹینس غلط ہو جائیں گے ہمارے مارک سکھیں گے میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ بتا چکھی ہوں تو بس اس ٹینس میں آپ نے چیز رکھنی ہے تھوڑی سی دیفرنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے پریزن کنٹینیس سے لیکن اگر پریزن کنٹینیس کے سنٹینس میں کچھ ٹائم فریم آ جائے گا تو وہ پریزن پرفٹ کنٹینیس کا سنٹینس ہو جائے گا نیگیٹیف کے سنٹینس میں جس کا ہلپنگ ورپ ہوگا دو حصوں میں ہو جائے ہیس کے بات نوٹ آئے گا پھر بین آئے گا انٹرگیٹیو میں بھی ہلپنگ ورپ دو حصوں میں ڈسٹیبوٹ ہو جائے گا ہیس پہلے آ جائے گا سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد بین کا باقی کا ہلپنگ ورپ وہ یوز ہوگا فور فورم ورپ اوبجیکٹ فور یا سنس کا استعمال ٹائم فور سنس کا بھی میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا کہ فور جائے وہ نون پرٹیکولر ٹائم کے ساتھ آتا ہے سنس جائے وہ پرٹیکولر جب ہمیں ایک ایک اگزیکٹ ٹائم دیا گیا ہوتا تو پھر اس کے ساتھ سنس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے